لیفٹیننٹ جنرل جو دویدی جی ہیں آرمی کمانڈر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے بلکل تیار ہیں اور گورنمنٹ کے آرڈرز کا ویچ کر رہے ہیں پی او کے پہ حملہ کرنے کے لیے اور ہم ان کو کر لیں گے اپنے قبضے میں دوسری جانے پر بات کروں آرمی چیف جو پاکستان کے نیو آرمی چیف ہیں آسیم منیر صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے زمین کے چپے چپے انچ انچ کی حفاظت کرنے کو تیار ہیں میں آپ سے بات کریں گے آپ سے آزاد کشمیر کا حاکم بانگنے پر وزیر آزم شہب آزم شہب آزم شہب آز شریف کا پارا ہائے ہو گیا وزیر آزم آزاد کشمیر سردار تنمیر علیاء کے ساتھ تلقلامی بھارت کی طرف سے کوئی چھوٹا موٹا کچھ بیان بازی کر دی جائے چاہیں کچھ بھی بیان یہاں سے چلے جائیں اکدم سے پاکستان بھر میں ہڑکم بھی جاتا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پہلی بات تو ان کے پاس میں ریسورسز اتنے نہیں ہیں اتنے ان کے پاس میں ڈالر نہیں ہے اتنے ان کے پاس میں ہتیار بھی نہیں ہے کہ یہ بھارت سے یودھ میں ٹک سکتے ہیں آپ دیکھو جب جس دور میں پاکستان کے پاس میں آج سے تو بہت زیادہ پیسہ تھا آج سے بہت زیادہ سمپن تھا پاکستان آج سے چاہے ہم کارگل کا یودھ دیکھیں چاہے اس کے پہلے تین چاہے جتنے ہوئے ہیں سب کو ہم اگر دیکھ لیں بہت مضبوط تھا اس کے پاکستان اس کے باوجود بھی پاکستان کبھی بھی ایک ڈیڑھ مہینے سے زیادہ یودھ میں نہیں ٹک پایا اس سمیں تو آج تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا دو تین دن بھی اگر یودھ میں ٹک جائے تو وہ بہت بڑی بات ہوگی اگر ایسی چیز میں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے ایک طرف ہم کو آئیسولیٹ کر دے گیا ہے اسلامی دیش تھے ایک امید ان کی وہ بھی اپنا پتہ چھوڑ کے بھاگ ہے وہ بھی سب بھارت کے سائیڈ میں آگئے تو اب ان کے لیے لڑے کا کون اب یدی ان سے پیو کے کسی دن اقدم سے بھارت کچھ کر دیتا ہے چھوڑے لیتا ہے تو پھر یہ کہاں مو لے جائیں گے اپنا ان کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے سردار صاحب بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن شباز شیف صاحب جو ہیں وہ ان کو چھپ انہوں نے کرا دیا اس علاقے میں ایک گھنٹہ بجلی آتا ہے پانچ سیکنڈ کے لیے بجلی آتا ہے پھر آگلے چوبیس گھنٹے کے لیے بجلی نہیں آتا اب کونسی یورپ کی بات کر رہے لیکن اس کمبیکس نے چور نے اکتل سے پیدل آدمی نے موقع نہیں دیا اس نے مجھے ٹھوپنا شروع کر دی کشمیر میں پردرشن ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں آٹا نہیں ہے پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تو صرف گلگت سٹی میں ہو رہی ہے جو کہ کیپٹل ہے گلگت بلتستان کا تقریر کے دوران وزیر آزم آزاد کشمیر کے ساتھ تقرار ہو گئی اس پر کشمیر اس پر ویلی میں اس میں ایک ایک غصے کی جو ہے نا لہر دوڑ گئی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آہ امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ امریکہ افغانستان میں جنگ کرے جس کے نتیجے میں امریکہ آہ نے وہاں بمباری کے ذریعے کئی شہر برباد کی ہے تباہ کی ہے اور آج صورتحال یہ ہے کہ افغانستان برین ڈرین کا شکار ہے یعنی وہاں سے سارا پڑھا لکھا تب کا ڈاکٹرز انجینئر سائنٹس آہ بیروکریٹس سب جو ہے وہ افغانستان سے پچھلے بیس سالوں میں مائیگریٹ کر گئے ہیں ویسٹرن کنٹریز کو یا پاکستان کو کئی انڈیا چلے گئے ہیں اگر ہماری ٹیریٹری کے اندر یہ چیزیں کرے گا کہ وہاں پر بارتکار پیٹے تھے اور بہت سارے لوگ تھے کہ جب یہ پورا ہندوستان تھا جس پہ افغانستان بھی شامل تھا تو یہاں پہ سناتن دھرم کا بول بالا تھا وہ لانگ لیف پاکستان چائنہ پاکستان چائنہ کی جو دوستی ہے چائنہ کسی کا دوست نہیں ہوا ایسے چائنہ بھی کسی کا دوست نہیں ہوا اب چائنہ اپنے مفادات یعنی لیکن ایک چیز دوجنے والی ہے پاکستان کو چائنہ کی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ چائنہ کو پاکستان کی ضرورت ہے سٹیٹمنٹ جو جنرلز کی ہیں اگر ان کو پولٹیکل ملے یا ان کو پولٹیکل آرڈرز ملے تو وہ اس کو اگزیکیوٹ کرنے میں پوری کوشش کریں گے جیتے نہ جیتے ہیں وہ آرمی چیز بھی اور جنرل آسمونی بھی اور جنرل دوی دی دونوں کے دونوں سے اگزیکیوٹ کریں گے اب جہاں تک بات یہ کہ پولٹیکل بھی ابھی تو نہیں نہیں دکھ رہا ہے اچھلے ایک سال میں ہم لوگوں نے جتنے نو ٹائمز لگایا ہیں نو ٹیس ٹو ایئر میں لگایا ہیں بی او بینگول میں جہاں سے ہم میسائیڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس سمیں بھی کم سے کم چار نو ٹائم لگے ہوئے ہیں تو کیا ہم میسائیڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں یس بھی ایر ٹیسٹنگ میسائل چار ہزار پانچ ہزار چار سو کلومیٹر کا ایک نو ٹائم لگا ہوا اس سمیں پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر پہ آئی سی بھی ہم آ جاتی ہے انٹر کونٹینٹر بیلیسٹک مسائل آ جاتی ہے یہ پاکستان اور امریکہ ساتھ جا رہے ہیں تو ہمارے فوریڈ مینسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ دیکھو قویڈ میں ان سے کوششن پوچھا گیا تھا کہ قویڈ کے ہم بہت ساری چیزیں نہیں مان رہے ہیں قویڈ کے تو ہمارے فوریڈ مینسٹر جیسٹنگ کر سب بہت بہت بڑی کابیل فوریڈ میسٹر ہے کریئے ڈیپلومیٹ ہے انگیس فوریڈ سیویس آفیس ہے بھائی ہیں انہوں نے بولا تھا کہ یہ قویڈ کے کنٹریز جو ہیں یہ میرا میپ تک تو مانتے ہیں میں ان کی ساری باتیں کیوں مانوں 1000 AD سے لے کے 1500 AD تک آپ ساری ہسٹری کتابیں پڑھ لیچے اسلام وز ریچسٹ ریلیجن ان اسلام وز دو موسٹ رائیزن ریلیجن آتے ہیں کہاں سے انپر لوگ آتے ہیں میں ہندو ہو کر کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ مسلمانوں کو نہیں بتا گیا اب اس میں یہ جو دو آرمی آفیسز کی ٹاپ تھی ایک ہمارے لیٹان جنرل دوی ویدی اور ایک جنرل آسم منیر ان دونوں کے بیچ میں جو جو سٹیٹمنٹ بازی ہو رہی تھی اس میں ایک پورٹیکل سٹیٹمنٹ ہے company in the event of war with in ڈیا-Pakistan war اس کیلئے چینہ کو پڑھ کر دھنا پڑھے گا in favor of Pakistan اب جہاں بات آتی ہے کہ cue front war کے لئے کرتیار ہے جب نیوکلئیر ہو جو تھے دونوں Conference ksen 747 powerful in 1917 کہ سکر 9ання哎 yes میں ٹیسٹ ہوا اس کے پندرہ دن پر پاکستان نے ٹیسٹ کیا ٹھیک ہے دونوں کنٹریز نیوکلیر ہو چکے دونوں کنٹریز ڈیکلیر نیوکلیر پار ہیں اس کے بعد دونوں کنٹریز وار لڑ چکے ہیں کرگل وار لڑ چکے ہیں نیوکلیر نیوکلیر اسکلیشن نہیں ہوا انہوں نے بولا کہ ہم اپنی ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے یہ سٹیٹمنٹ ایک آرمی چیف کی طرف سے آنا چاہیے سمپل آرمی چیف اگر بولے گا کہ ہم اپنی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ کہے کارمی چیف کس بات کارمی چیف ان کا سٹیٹمنٹ بھی جائز تھا اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آیا ہری شرابت صاحب کے اترا کھڑ کے فارم چیف منسٹر رہ چکے ہیں فارم یونین منسٹر رہ چکے ہیں پارلیمیٹ افیار پارلیمیٹری افیار سٹیٹ منسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے بولا کہ اس سمیں پاکستان ویک ہے اس سمیں لے لنا چاہیے میں انڈیا کی ایک policy ہے نو فرسٹ یوز policy انڈیا کی ہے کہ نیوکلیر اٹیک ہم پہ ہوا تابہ ہم attack کریں گے یہ نو فرسٹ یوز policy دیکھ کر کے تو لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے فرسٹ یوز policy ہمیں نہیں دکھی ہے پاکستان پہلے نیوکلیر اٹیک کرے گا یہ بھی ہمیں چانسے گم دکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان نوز کہ انڈیا کیسا ہے انڈیا کی ڈیلیوری کیسی ہے اور اس وار میں نیوکلیر وار میں دونوں ہی نہیں بچیں گے اس سے پہلے congress کے duration میں بھی ایک ایک جس میں سارے کے سارے parties اگری کر رہی تھی ایک ایک پارلیمنٹ کا resolution پاس ہوا کہ پاکستانوں کے پاکستان کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا پارٹ ہے وہ ہمیں واپس لینا ہے پارلیمنٹ کا resolution ہے اس کو reiterate ہمارے راجنات سنگھ نے دیفنس منسٹر نے کیا ہے وہ ہی چیز ہمارے دлиفنس جنرل بول رہا ہے ٹھیک ہے فائن کوئی timing duration ہی دیا جارہ ہے یہ تو وہ نہیں بولہ لےگا멍ے دوسال میں میں پانچ سال میں been said okay پاؤں ہو کی APK ناو ڈاس ڈینڈیا ڈینڈیا ڈینٹر کوئی کبھی ہمارے رکشا منتری کہ وہاں ممنٹر کو تھوڑا سا درادم کا دیںnگ bench چیز ڈوال واضح کوئی شوری سٹریٹمنٹ کہا ہیں کبھی ہم دیکھتیں لیکنیل جنرل گرنگ پر تو دیکھو آگ لوگ چجو ہیں اگر آپ یہاں سے دیکھو تو ایک تو ادھر بیچ میں پیوکے بہت ہی زیادہ انسٹیول ہوتا چلا جا رہا ہے ان کی ایکانومی وہ تو ختم ہوئی چکی وہ تو گڑھیم جا چکی ہے وہاں سے اس کو نکال پانا کم سے کم 40-50 سال اگر 40-50 سال یہ قوم محنت کرے تب ان کی ایکانومی کہیں جو ہے وہ صدھر پائے گی ایک ہیلڈی ایکانومی بن پائے گی جو کی ناممکن ہے صاف طور پر کہیں تو ایک طرف کرزیں ہر طرف سے ملنے بند ہو گئے اب ان کو کوئی پوستہ بھی نہیں نہ ان کے پاس کوئی کچھ ایسا ہے کہ یہ دنیا کو دے سکیں اس کے بدلے ان کرزہ مل جائے پہلے کم سے کم اسلامی کنٹریز کو بیچنے کے لیے ان کے پاس میں تھا کہ ہمارے پاس سب سے بڑی فوج ہے ان کو پتا تھا کہ یہ سعودی اور یہ وہ دنیا ساری ان کے شیخوں کا دیش ہے وہ شیخ تو وہاں پہ سینہم جاتے نہیں لڑنے تو اس کو ان کو ضرورت پڑے گی امیروں کو ضرورت پڑے گی تو اپنی فوج بھیج دیں گے اب وہ بھی سیکیورٹی کاٹ سے زیادہ کچھ نہیں رہ گئی ہے اور وہاں پہ ان کو ٹیکنولوجی جس طریقے سے ایڈوانس ہوتی چلیہ آ رہی ہے اب وہ پیدل سینہ کا اتنا زیادہ ضرور وہاں کے حساب سے نہیں رہا پکے دوست ان کے آپ دیکھو چائنہ ہو سعودی عرب ہو امریکہ یہ سب وہ رہے ہیں دیش جو ٹرڈیشنلی کسی نہ کسی کم سکم ایک ٹائم پیریڈ میں بہت ہی کٹر سمرتھک رہے ہیں پاکستان کے امریکہ بھی رہا ہے چائنہ تو ہے نہیں ہے بڑا سپنجس والی ستی ہے کبھی چائنہ بولتا کہ ان کے دوست ہیں کبھی ان کے اوپر فٹکار مار دیتا ہے کبھی ان کے سے ہمارے لوگ کیوں مار رہے ہیں اس کا جو ہے حساب کتاب لیتا ہے کبھی ان کو دھمکی دیتا ہے کہ چھپ چاہو اپنی بہستہ ستار لو ورنہ ہمارے لوگ کو سیکیورٹی دے لو ورنہ ہم ساری فیٹریز لے کر کے انڈیا بھاگ جائیں گے اس طرح کی باتیں ہوتا رہے تو وہ بھی کہنا مشکل ہے ان کے آپ دیکھو سو کالڈ کے بردر اسلام ملک ملیسیا کبھی ان کا جہاز دھر لے گا کبھی انڈونیسیا کا جہاز دھر لے گا کبھی یہ سعودی عرب سے بھگا دی آتے ہیں کبھی یہ ترکی جاتے ہیں وہاں سے بھگا دی آتے ہیں کبھی یہ ہی جاتے ہیں کٹورا لے کے وہاں سے بھی نہ بھگا دیتے ہیں ہر طرف صرف اور صرف پاکستان کی بدنامی اور اسی لئے ان کو ڈر بھی زیادہ ہے کہ اب ساتھ میں ہوگا کون ایک تو اپنے میں بھی طاقت نہیں ایک تو کوئی دوست بھی نہیں تو بچائق اکون اگر پیوکے جو ہے واپس اگم سے لے لیتا ہے موڈی تو ان کو بچائق اکون ان کو ڈٹینشن اسی بات کی